ہمیں جاتو کتنے ہیں آج یہ لڑکے اچھا کل کتنے آپ کے اس عمر کے ہمارے لڑکے ہمارے لڑکے ہمارے لڑکے ہمارے لڑکے ہمارے لڑکے ہمارے لڑکے ہیں ہمارے لڑکے ہمارے لڑکے ہمارے لڑکے ہمارے لڑکے ڈاکڑک اسٹو جی حشام این صاحب تلاوت کرو سلام سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فذلا من اللہ ورزوانا سیماهم في وجوههم من رشار السجود ذَلِكَ مَسَلُهُمْ فِي التَّورَاتِ وَمَسَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كذرع اخرج شدأه فآذره فاستغلذ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يؤجب الزروع ليغز بهم الكفار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَزِيمًا تَلَّهَا قَمَر تَجِمًا السلام عليكم نیچے گارنا اوپر گارنا نیچے گارنا اوزاد لامباداس جلو آجے کی آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپ اس میں بے انتہا رہم کرنے والے تو انہیں رکو کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہیں اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کمپل نکالے پھر اسے مضبوط کرے پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ڈنٹھل پر کھڑی ہو جائے کاشکاروں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو غیث دلائے اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک عمال بجا لائے مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے سورة الفتح آیت تیس اچھا جی پھر سمجھ کے آئیے تمہیں وجی اس بات کی تم جامعہ میں ایک سار لگا کے آئے ہو وجی اور رحمان صاحب حضور کے جو لوگ نیک کام کرے گے ان کو حدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو اس کا عجر دے گا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سجدوں کے حساس ہے چہروں پر نشانی کیا آجتی ہے نور آجتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صحابہ تھے حضور کے وہ اس کا ذریعہ مانا ہے کہ وہ سجدہ جب کرتے ہیں تو سجدہ اتنے لمبے لمبے کرتے ہیں کہ ان کے ماتے پر شاید نشان بھی پڑھ جاتے ہیں ہاں ویسے بھی نشان نہ بھی پڑھیں تو ضروری نہیں ہوتا ہے ویسے تو ایک ایک سجدوں کے اثر سے ایک ان کے چہرے پر ایک جو نیکی کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک ایک مختلف کیفیت نظر آ رہی ہوتی ہے ان کے چہروں پر ایک نور کی کیفیت ہوتی ہے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شرفاء کا چہرہ ہے تو ان کے ساتھ دیکھ لو عام طور پر ایک عام آدمی ہاں ایک شرابی کے چہرے پر اور ایک شریف آدمی کے چہرے پر وہ ایسے ہی فرق نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن مسلمانوں نے اس کے لیے کر لیا کہ ایک دفعہ مجھے کسی نے بتایا کراچی میں وہ جانماز خریدنے گئیں گے خاتون تھیں تو دکان دار نے ایک پڑیا بھی ساتھ دی ان نے پوچھا یہ پڑیا کس چیز کے لیے کہیں سجدہ کر کے نشان نہیں پڑتا ہے اس میں وہ خوش فرما ہے پتہ نہیں کچھ چیز ہے یہاں لگا لیا کرو تاکہ اس سجدے کا اثر ظاہر ہونا شروع جائے تو یہ بناور جو ہے نا یہ بھی پیدا ہو چکی مسلمانوں میں آج کل اور یہ مثال جو دی ہے کونپل کی کونپل کیا ہوتی ہے کونپل ایک چھوٹا پودہ جب سیڈ میں سے باہر نکلتا ہے جب ساتھ باہر نکلتا ہے اس کے بھی ٹیننگ کے اوپر بھی لگ جاتا ہے یہ نیچے سے جب نکلتا ہے پھوٹتا ہے اس کے بعد وہ پھر ایک آہستہ سب بڑھتا ہے پھر ایک درخت بن جاتا ہے تو مومن کا ایمان بھی افتاد میں اس طرح ہی ہوتا ہے تلیہ آہستہ ہے پھر اس طرح جیساں اس طرح اللہ تعالیٰ سے تلق بڑھتا ہے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور یہی چیز تمہاری نشانی ہونے چاہیے کہ تلق جو اتنا مضبوط ہو پھر ایک مضبوط رخت بن جائے ایک ایسی اچھی فصل بن جائے جو تدابار دینے والی ہو یہ نہیں ہے کہ جیسے آج سے جیسے کل رو ہر دن جو اس میں بہتری آنی چاہیے آگے حدیث ساہر جمیل صاحب کونسو ساہر ہو تو کونسو ساہر ہو بارحال ام دیو اس لیے ہو تو نہیں ہو سکتے جو موسیٰ کے دربار میں آئے تھے فیرون کے دربار میں آئے تھے چلو پڑو اللہمہ سلی على محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى عالی محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى عالی ابراہیم انکا حمید مجید وعن عمر بن الخطابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کن نجومی فبی ایہ مقتدیتم احتدیتم ترجمہ حضرت عمر بن خطاب عزیزانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی پیروی کروگے راہِ ہدایت پاؤگے مشکات چلسوم مناقبِ صحابہ